شکریہ جناب سپیکر آج کا یہ تازیتی اجلاس ایمکیم پاکستان کے رکن قومی سمبلی اقبال محمد علی بھائی کو یاد کرنے کے لیے ان کی روح کے لیے فاتح خانی کرنے کے لیے اس میں تبدیل کیا گیا ہے مجھ سے قبل یہاں کئی مقررین نے بات کی آج اقبال بھائی ہم میں نہیں رہے وہ شخص وہ میمر قومی سمبلی جو کل تک شاید پچھلے جلاس تک ہمارے ساتھ یہاں بیٹھا کرتا تھا ہم سے بہت سارے ایشیوز پر بات کیا کرتا تھا اور اس کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف وہ ایمکیم پاکستان کے عرقین میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سیاسی جماعتیں یہاں اپنی نمائنگی رکھتی ہیں ان میں بھی خواہ وہ حکومت سے ہو یا اپوزیشن بینچوں سے ہو وہ سب میں مقبول تھے سب سے محبت سے ملا کرتے تھے جناب سپیکر اکبال محمد علی بھائی ایمکیم کے بنیادی کارکروں میں سے تھے اور ہم نے ایمکیم کے ابتدائی دنوں سے لے کر آج تک اپنی سیاسی جد و جہد میں جو مشکلات دیکھیں جو تکالیف دیکھیں جن نشیب و فراز سے گزرے ان سب کا انہوں نے سامنا کیا وہ کراچی بلدیہ کے کونسلر بھی رہے اور کراچی سے چار مرتبہ قومی سمری کے رکن منتخب ہوئے گو کہ وہ ایمکیم پاکستان کے نامزد امیدوار ہوتے تھے اور کراچی میں جسے ایمکیم پاکستان اپنا امیدوار نامزد کر دے تو وہ منتخب ہو جائے کرتا تھا ہو جائے کرتا تھا لیکن ایک بات دیکھئے کہ وہ پہلے تین الیکشن میں گلستان جوہر کے گلشن سے وہ منتخب ہوتے رہے اور چوتھے الیکشن میں انہیں کرنگی سے نامزد کیا گیا اور عوام میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم کہ وہ گرنگی سے بھی منتخب ہو گئے وہ بہت اچھ انسان تھے بہت ملنسار انسان تھے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے عام لوگوں میں رہنے والے ان کے مسائل کو حل کرنے والے اور اپنی تنظیمی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر جو اس اسمبلی میں عوامی نمائنگی کا حق ہو سکتا ہے اسے میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوارے رحمت پر جگہ دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں انہیں جگہ دے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی شفقت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کا سایہ عطا فرمائے بہت بہت شکریہ جناب اسلم بھوتانی صاحب پیکر آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقبال محمد علی بھائی ہم میں نہیں ہے چار دائیوں چار مرتبہ اس اسمبلی کے وہ میمبر رہے میری ان سے دوستی تعلق اسی ٹینیور میں بنا لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ کئی دہائیوں سے ان کو میں جانتا تھا بہت لائیولی شخص تھے بہت زندہ دل تھے ہنسی مزاق اور اپنی پارٹی سے اپنی کونسٹیچونسی سے وہ کمیٹڈ تھے میں اپنی طرف سے اور اپنے حلقہ لس بلا گوادر کے عوام کی طرف سے پاکستان ایم کیوں پاکستان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں تازیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اقبال محمد علی بھائی کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لوائے کی ان کو سبر عطا فرمائے بہت شکریہ جناب اسامہ قادری صاحب بہت شکریہ جناب اسپیکر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتُ آج زبان پر یہ جملہ کسی بھی طور آنے کو تیار نہیں ہے کہ ڈپٹی اقبال اب ہم میں نہیں رہے مجھ سے قبل اس معزز عیوان کے عراقین نے جو تازیتی باتیں کی یا لوجز میں جو وہاں کے ملازمین انہوں نے جو تازیت کے لیے جو آکے ہمارے پاس اپنے خیالات کا ادھار کیا اور اس اسمبلی میں آتے ہوئے ایک ملازم سے لے کر لفٹ سے لے کر اور آج یہاں تک تو میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہے میری آنکھیں اس وقت آنسوں سے لبرید ہیں کہ میں اپنے اس رہنما کو اس ساتھی کو اس سیاسی ورکر کو کہ جس نے بیس سال اس ایوان میں گزارے اچھا برا سارا ماحول یہاں پر دیکھا لیکن آج یہ ایوان اس شخص کی چاہت اس کی محبت کو آج یہاں پر اس کا تذکرہ کر رہا ہے جانا ہر شخص نے ہے لیکن جو انداز یہاں پر اس اسمبلی اس ایوان کے لوگوں کا سیاستدانوں کا اور جو بیٹھے ہوئے عراقین کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کی کمائی تھی کہ اس شخص نے اپنی تمام تر زندگی ایک جمہوری جمہوریت کے لیے اپنی سیاسی جد و جہد کی سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق کے لیے اس نے آواز بلند کی لیکن اخلاق کا دامن اس نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا چاہے مخالفین کے ساتھ بھی اگر گفت و شنید ہوتی تھی تو بھی اس نے اپنے اس سیاسی میار کو برقرار رکھا کہ نہیں سیاست میں تہذیب اور اخلاق کا رویہ رہنا چاہیے اور یہی آج اس شخص کی کامیابی اور اس شخص کو یاد کرنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے بہرحال اس کا یہ خلا جو ہے نہ تو کراچی شہر کے لوگوں کے لیے اور نہیں اس اسمبلی کے لیے اتنے آرام سے پورا ہو سکے گا اللہ اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے آج اس حوالے سے میری کل سیکرٹری اسمبلی تاہیر صاحب سے بات ہو رہی تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس شخص کا آدھے گھنٹے کے بعد انتقال ہونے والا ہے اور میں تاہیر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ تاہیر صاحب ہم کراچی کے لوگ خاص طور پر ایمکیوں پاکستان کے لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس شخص کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے اس کے بل یہاں پر فسے ہوئے اور میں انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ تاہیر صاحب نے میری بات سنی اور اس شخص کو بلایا کہ بھئی اس معاملے کو فٹہ فٹ کرو کیونکہ میرے دہن میں یہ تھا کہ ان کی پرانے پیسے ریلیز ہوں گے تو ان کا آگے علاج ہوگا میں یہ بات کر کہ تاہیر حسین صاحب کے پاس گیا تھا ان کے پاس سے نکلا ہوں ابھی اسمبلی سے باہر بھی نہیں نکلا کہ مجھے یہ خبر آگئی کہ ڈپٹی اقبال محمد علی ہمارے درمیان نہیں رہے تو اچھا جب میری تاہیر صاحب نے ملوایا ان سے بات ہوئی تو ہے کہ اتنا لمبا پروسیجر جو ہے جو بتایا گیا مجھے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ موقع تو نہیں ہے اسپیکر صاحب لیکن ان کے جو بھی معاملات ہیں جو چیزیں ہیں اس پر جو ہے ہمیں توجہ دیتے ہوئے فوری طور پر اس پر کوئی نے کوئی ایسا رویہ اختیار کر کے کہ ان کے وہ مسائل ایک متوسط تققیقہ ہونے کی حیثیت سے وہ مسائل حال ہوں بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ جنب آغا حسن بلوشا